اسلام علیکم آز کا ملے ٹاپک ہے لیور لیور اس میں بچوں کو بہت مشکل ہوتی ہے یہ ایک simple طورت ہی اس کے لیور بھی بھی معیلتی ہے کہ اس functioning soisième ٹاپک اس میں لیور وہ سم ننت Lauren جو مجھے نینے لیور بھی ہوتے ہیں sonos에 کم کام ہوتا ہے prèszogen وہ مشین جو ہوتی ہے وہ ہمارے کام کو آسان کرتی ہے ہماری مشین کے ذریعے، وہفورس ہے وہ کم لگ زیادہ بوجود آرتا ہے اور مشین وہ کام کر دیت ہمارے لئے وہ ایزی ہو جاتا ہے تو لیور بھی ایز سیمپل مشین نیک کر رہی ہوگی ہے اب لیور میں ہمارے پاس یہ سائز چیزیں آجاتے ہیں رجید بار فلکرم ایفرٹ ویٹ ویٹ ویٹس آم ایفرٹ آم اب یہ ہوتا کہ رجید بار ایک سٹریٹ بار کی طرح ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رجید بار فلکرم جو ہوتا ہے وہ ایک فکس پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم فلکرم کہتے ہیں اور ایفرٹ جو ایک سائز سے ہمارے پاس فورس لگ رہی ہوتے ہیں جو بندہ ف ایفرٹ کریں گے اور دوسری سائیٹ پر ہمارے پاس ویٹ رکھا ہوگا جو ہم ویٹ اٹھا رہی ہوں گے اس کو ہم ویٹ لگے ثيک ہے اب سیمپل مشین نیک ملک فلکرم سے جو ذائر تک باور باجانے کو ہم انسان بھولیں گے اور جو فعلکرم ہے اس سے اپریدہ کیل vasать ایفرٹ تک کو ہم ایفرٹ آم بھولیں گے اب جو باڈی میں ہے باڈی میں لیور جو ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے باڈی میں ہم باڈی کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ بون جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹیزل لیور کری ہوتی ہے اب بون جو ہے وہ ایک ریجڈ بار آپ سپوز کرنے وہ ایک ریجڈ بار ہے ٹھیک ہے جو جو جوائنٹ ہوگا جس ایل بو جوائنٹ ہے نی جوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس فلکرم ایٹ کریں گے جو ہمارے پاس مسل کی جو کانٹریکشنز ہوگی جب بھی ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو مسل کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ مسکلر کانٹریکشن ہمارے پاس ایفرٹ پروڈیوز کریں گی اب بات یہ کہ مسل تو آئیجن بھی ہوتی ہے انسرشن بھی ہوتی ہے فورس کہاں پہ لگے گی ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انسرشن پہ ہی لگے گی جہاں مسل انسرٹ کر رہا ہے ادھر ہی آپ کی فورس لگے گی اب جو ویٹ ہے ویٹ ہمارے پاس کی در بوڈی میں کیا ہوگا جب بھی ہم کوئی چیز اٹھا رہے ہوں گے کوئی بھی اپجیکٹ اٹھا رہے ہوں گے اس کو ہم ویٹ سپوس کر لیں گے سینٹر آف گریوٹی جو ہے اس کو بھی ویٹ سپوس کر لیں گے اب ہمارے پاس تین کلاسز ہیں لیور کی فورسٹ آرڈر، سیکنڈ آرڈر، تھرڈ آرڈر اب فورسٹ آرڈر یہ میں نے آپ کے لئے اگزامپل میں یہ چیز فورسٹ آرڈر کی ہے سیزر فورسٹ آرڈر میں آتے ہیں سیکنڈ آرڈر میں آتے ہیں یہ سب امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور کوئی بھی اگر آپ کو سوال ہوتا ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس فورسٹ آرڈر میں ہوتا ہے کہ فلکرم ہمارے پاس ہمیشہ بیچ میں آئے گا اب ویٹ ہمارے پاس ایک سائٹ پہ آئے گا اور اپورٹ ہمارے پاس سائٹ پہおおگی اس میں جو فلکرم ہے وہ ویٹ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور اپورٹ کے قریب بھی ہو سکتے ہیں یا تو ہمارے پاس جو پرپینڈکلرس ڈسٹنس وہ ایکور رہے گا یا تو اپورڈ آرڈر کا جو پرپینڈکلرس ڈسٹنس ہے وہ ایکسیڈ کر دے گا اگر فلکرم فورسٹ آرcht اپورسٹ آرڈر آ آجاتے ہیں تو ہمارے پاس اپورڈ آرڈر آجاتے ہیں اگر ہمارے پاس فلکرم ادھر آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ویٹ آم ایکسیڈ کر جائے گا اس طرح سیکنڈ آرڈر میں ہمارے پاس جو فلکرم ہے وہ ہمیشہ end پہ آئے گا اور جو ویٹ ہے ہمارے پاس وہ mid میں آئے گا effort وہ last میں آئے گا اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس effort آم ہے وہ exceed کرے گا فلکرم سے effort آم کا جو distance ہے وہ exceed کرے گا اب ہمارے پاس تھرڈ آرڈر ہے اس میں ہمارے پاس فلکرم دونوں میں second اور third میں ہمیشہ end پہ رہیں گے لیکن جو third میں effort پیچ میں آجے گا اور second میں weight پیچ میں آجے گا یہ دو difference آپ نے یاد رکھنے گا اور جو weight ہے وہ ہمارے پاس third میں ہمارے پاس end میں آجے گا اور second میں effort جو ہے وہ ہمارے پاس end میں آجے گا یہ ہے بہت آپ نے یاد رکھنے ہیں اور اس میں weight third order میں ہمارے پاس weight arm exceed کرتا ہے اب examples ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہیں کہ کام کے دوران گھر میں کچھ examples ہیں first order کی وہ کچھ اس طرح ہمارے پاس first order ایک کرتی ہیں cobron boat اور spilers co co hammer اب میں آپ کو اس کی pictures سے explain کرتی ہوں جیسے کہ ہمارے پاس یہ hammer ہے اب hammer کا جو fix point ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فلکرم فلکرم جو ہے وہ fix point ہمارے پاس یہ ہے اب جو بندہ force لگا رہے ہیں وہ ہمارے پاس effort ہوگی اور جو load ہے جو ہمارے پاس skill ہے جو اس کو ہم نے load لگانا ہے ہم نے انکیل کو اندر کرنا ہے وہ محبت load ہے تو ہمارے پاس load ایک سائٹ پہ ہو جائے گا اس میں اس لئے فلکرم بیچ میں تو یہ ہمارے پاس first order آجے گا اگلی example ہمارے پاس آجاتی ہے پائلرز کی پائلرز کی جو example ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں ہمارے پاس جو فلکرم ہے وہ بھی اس میں بیچ میں آجے گا effort اس میں جو بندہ force لگا رہے ہیں اس میں آجے گی اور جو load ہے ہمارے پاس وہ پیپر جو ہم نے cut کرنا ہے وہ ہمارے load ہو جائے گا اس طرح سیزر کی بھی same example ہے وارڈ اورس ہمارے پاس پیپر میں کبھی کبھا پوچھتے ہیں کہ وارڈ اورس کی کیسے ہے یہ ہمارے پاس first order تو وارڈ اورس کو آپ پکچر سے بھی explain کر سکتے ہو یا آپ اس کو زبانی بھی بتا سکتے ہو اب یہ اس میں وارڈ اور کی یہ example ہے جس میں فلکرم جو ہے وہ fix point جو اس کا stick ہے اس کا fix mid میں فلکرم ہوئے گا fix point اور جو effort ہے وہ بندہ جو force لگا رہے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ادھر لگا رہے ہیں effort اور جو resistance جو ہمارے پاس ہے water کا جو water سے ہمارے weight لگ رہے ہیں water جو resistance پوائیٹ کر رہی ہے تو وہ ہمارے پاس weight ہو جائے گا اس طرح ہی ہمارے پاس اس میں آجے گا اب ہمارے پاس second order کی car doors آجاتے ہیں staples آجاتے ہیں bottles آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں کچھ آپ کو examples بتاتے ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو paper میں بھی لکھنے میں اور سمجھنے بھی اب یہ wheel barrow ہے جس میں فلکرم جو ہے وہ ایک سائٹ پہ میں نے بتایا تھا جو فلکرم ہے آپ کا وہ ہمیشہ آپ کا end میں ہوگا اس میں تو یہ end میں فلکرم آگیا کیونکہ fix point لوڈ آپ کا ہمیشہ second order میں بیچ میں لگے گا تو load ہمارے پاس اس میں چیز بھری ویہ load ہمارے پاس center of gravity سے پاس کرتے ہیں تو load یہ ہوگیا اور force بندہ end پہ لگا رہا تو وہ effort ہوگی یہ wheel پیرو کی example nut cracker کی example ہمارے پاس اس طرح ہے کچھ فلکرم یہاں پہ fix point اور جو load ہے جو nut ہے وہ crack کرنا اس کو crush کرنا تو ہمارے پاس load یہاں پہ آج اور effort بندہ last میں لگا رہے اس طرح اس کا effort ہمارے سیٹ کر جائے گا یہ ہمارے پاس کچھ example تھی car door کی same example ہے کہ car door کا fix point ہے effort آپ اس کو کھون لے میں چوب سٹک آجتے ہیں چوز آجتے ہیں بھروم جھاڑو آجتے ہیں ٹاؤنگ آجتے ہیں اور ہوکی اس میں جو main question ہوتا ہے کہ ہوکی کا یاد ہے کہ ہوکی کو ہم third order میں رکھتے ہیں تو ہوکی کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہوکی کو ہم اس میں third order میں کیوں رکھتے ہیں کیونکہ جو ہوکی ہے اس کا جو فلکرم ہے mid point ہے جو mid point ہے فلکرم وہ ہمیشہ end پہ ہوگا اس کا mid point ہے وہ فلکرم ہمیشہ end پہ ہوگا effort جو بندہ force یہاں پہ لگا رہے ٹھیک ہے اور جو load ہے جو جس اس کو ball کو ریزیسٹنس ہمارے پاس یہاں پہ لگ رہی ہے تو اس طرح ہم effort بیچ میں لگ رہی ہے فلکرم ایک سائٹ پہ آگیا اور load بھی ہمارے پاس ایک سائٹ پہ آگیا ہمارے پاس تھرڈ آرڈر میں آگیا ہمیشہ تھرڈ آرڈر میں آتے اب ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے ہیومن نورڈنگ مومنٹ آگیا آگیا نورڈنگ مومنٹ آگیا ہم سر ہلاتے ہیں تو ہمارے پاس نورڈنگ مومنٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس اٹلینٹو آکسپیٹل جوائنٹ ہوتا ہے پیچھے ہمارے نیک میں اس میں وہ ہمارے پاس فلکرم بن جائے گا جوائنٹ جسے کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ ہمارے پاس ویٹ ہو جائے گا اس طرح یہ فرسٹ آرڈر میں آج اسی طرح اگر ہم پیلویس دیکھیں پیلویس آن دی فیموریل ہیڈ تو ہمارے پاس فلکرم جو بون ہے وہ ہپ کے ساتھ لگی ہے اس جوائنٹ کو ہم کہیں فلکرم اور ہپ ایک جو ہم اس پیلویس ہم ہم بھول دیں گے وہاں پہ ہمارا ویٹ ہو جائے گا اس طرح پلکرم ہمارے پاس بیچ آج جائے گا اور ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آرڈر کی بات کریں تو ہمارے پاس آنکل جوائنٹ اور فور آم کی فلیکشن آنکل جوائنٹ ہمارے پاس ہمارے پاس پاؤ ٹوز پہ ویٹ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اگزامپل جب ہم اپنا ٹوز پہ ویٹ رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹوز ہوں گے وہ ہمارے پاس ایک فکس پوائنٹ بچ جائے گا جو آنکل جوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس جسے ایک جوائنٹ ہے اس پہ ویٹ گزرے گا ویٹ جو میں نے بتایا تھا کہ بوڈی کا سینٹر بھی ہو سکتا ہے سینٹر اور گریوٹی بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس جوائنٹ ہے جہاں پاؤ اپنے ٹوز پر کھڑا کیا ہمارے پاس فلکرم بن جائے گا اور جو ویٹ ہے بیچ پاؤ گزر رہے ہم سینٹر بول دیں گے ویٹ بول دیں گے اور جو فورس ہے وہ ہمارے پر کاف مسل جو وہ ہمارے پر فورس لگا رہے ہیں تو ہم اس کو ہمارے ایفرٹ بول دیں گے اس طرح کی کچھ اگزیمپل ہے یہ اب یہ دیکھیں اس میں جیسے کہ اس میں جیسے ہم نے پاؤ کو اٹھائے اپنا سارا لوڈ ہم نے اس پہ ڈال دیا تو اس پہ تو یہ ہمارے پر فلکرم بن گیا اب جو ویٹ ہے وہ بیچ سینٹر آف گریوٹی کا جو اس کا پوائنٹ ہے وہاں سے ہمارے پاس ویٹ ہو جائے گا اور جو کاف مسل کی جو فورس لگ رہی ہے اس کو ہم ایفرٹ بولیں گے اور وہ یہاں پہ لگے کیونکہ کاف مسل انسرشن وہ یہاں پہ ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس انکل جو آگے اب ہم تھرڈ آرڈر میں آ جاتے ہیں فلکشن آف ایل بو جب ہم ایل بو کی فلکشن اٹھ کرتے ہیں تو کوئی بھی ویٹ اٹھا کی ہم جب اس کو اپنے مسل کی کانٹریکشن کرتے ہیں بریکیالیس مسل کی تو ہمارے پاس مسل ہے وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایل بو جائے گا اور جو ہم نے ویٹ اٹھایا ہے وہ ہمارے پاس ویٹ ہو جائے گا اس طرح ہمارے پاس کچھ یہ آپ دیکھ لو فلکرم ہے وہ ایل بو جائے ہو گیا اور جو بریکیالیس ہے اس کا جو انسرشن پوائنٹ ہے وہ تھوڑا فلکرم سے تھوڑا سا آگے ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ایل فرٹ بیچ میں آگیا اور جو ہمارے پاس ویٹ اٹھا کے ہم نے بائیسپ کرنے اپنے فلکشن کروانی ہے تو یہ ہمارے پاس ویٹ یہاں پہ آگے یہ ہمارے پاس ویٹ ہوگیا یہ تھرڈ آڈر کی سیمپل ہے اب ہمارے میکینکل ایڈوانٹیج آجاتے ہیں میکینکل ایڈوانٹیج کا مطلب یہ کہ اگر ایفر ایفر جاتے زیادہ ہو جاتے فلکرم سے ایفر 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 لگائیں ایفر 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 میں لیور کا کیا رول ہے اب لیور جو ہوتے ہیں وہ ہمارا کام آسان کرتے ہیں اب پیشنٹ کی جو فورس لگ رہی ہے اس کو اس کی جو اس کی بھی ایفورٹ کو کام کریں گے اور فیزیو تھیرپس کی جو فورس ایفورٹ لگ رہی ہے اس کو بھی لیور کام کریں گے اب اگزامپل ہے کہ اب فیزیو تھیرپس ہے اب وہ پیشنٹ کی جو ہے ہپ کی فلیکشن کروانا چاہ رہے لیکن نی ایکسٹینشن ہے مسئلہ یہ ہے کہ نی ایکسٹینشن میں اور اگر وہ ہپ کی فلیکشن کروانا چاہ رہا ہے کچھ اس طرح سے اگر وہ فیزیو تھےرپیس زبان ہے اور وہ ہپ کی فلیکشن کروانا چاہ رہا ہے تو فیزیو تھرپیس کے لئے مشکل ہوگی کیونکہ سارا بوڈی کا ویٹ اس کا لگ رہا ہے پیشنٹ کا اور اس کو تو فیزیو تھرپیس پہ بھی لوٹ زیادہ پڑے گا اس کے مسلز پہ بھی لوٹ زیادہ پڑے گا اور پیشنٹ کے لئے بھی ڈیفکلٹی ہوگی اگر یہی کام اگر فیزیو تھیرپس اگر اس کی نی کو فلیکس کر دے پیشنٹ کی نی کو فلیکس کر کے اور پھر یہ ہپ کی فلیکشن کروائے تو یہ فیزیو تھیرپس کے لیے ایزی ہوگا اس کے مسلس پہ کم لوڈ پڑے گا وہ کم ایفرٹ لگائے گا تو یہ فیزیو تھیرپس کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا لیور کیسے ایکٹ کرتے ہیں باڈی میں تو وہ سمجھ جائے گا کہ کس طرح ہمارے مسلس پہ کم ایفرٹ لگے گی اور پیشنٹ کے مسلس پہ کیسے ایفرٹ لگے گی I hope آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا Thank you so much اور کوئی بھی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so much